موزی سامینِ کرام آپ سن رہے ہیں دیاری عورتو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکستِ عارضو جب پاکستان دو لخت ہوا دسویں باب علیدہ وطن کا مطالبہ مسلمانوں کی جانب سے علیدہ وطن کے قیام کا مطالبہ خاصے تزبزب کے بعد پیش کیا گیا تھا بیہار، یوپی، سیپی، بمبئی، مدراز اور اسامِ کانگریس کی حکومتوں کے تحت مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ انہیں ہندوستانی قوم پرستی کے نتیجے میں کیا کیا جہلنا پڑے گا تب انہوں نے اپنے لئے ایک ازاد اور خودبختار ریاست کے قیام کے لئے سوچنا شروع کیا انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جب کانگریس کی حکومتوں نے استیفہ دے دیا تھا اس موقع پر تئیس مارچ انیس سو چالیس ہو لاہور میں مسلم لیگ کے جلسے میں مسلمانوں نے ایک قرارداد منظور کی جس میں مسلمانوں کے لئے ہندوستان سے الگ ایک ریاست کی قیام کا بازابتہ مطالبہ کیا گیا تھا یہ قرارداد اصلاً ایسی نہ تھی کہ واپس نہ لی جا سکتی ہو اس میں ایک ازاد وطن کی قیام کا مطالبہ ضرور کیا گیا تھا تاہم تفصیلات بیان کرنے سے گریز کیا گیا تھا اس قرارداد کی منظوری کا بنیادی مقصد سیاسی رد عمل کا جائزہ لینا تھا اور جیسے ہی یہ قرارداد منظور عام پر آئی مسلمانوں کو غدار اور وطن دشمن قرار دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیہ اس قدر بڑی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دونوں کے درمیان بات چیت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ایسی صورت میں معاملات کو درست کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا یہ بات تو بھئی لستہ صور ہے کہ کانگریس کے تجربہ کار اور جہاں دیدہ قائدین علیدہ وطن کے مطالبے کی پشت پر کام کرنے والی نفسیات کو سمجھ ہی نہ پائے ہو لیکن مسئلہ یہ تھا وہ کسی بھی معاملے پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے گاندی جی کے نزدیک مسلمانوں کے لیے ہندوستان کو کاٹ کر علیدہ ملک بنانا ایسا ہی تھا جیسے کسی جاندار کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے کے نام پر ہندووں کے مذہبی جذبات کو اُبھارا گیا ڈاکٹر رجندر پرشاد نے جو بعد میں بھارت کے پہلے صدر منتقب ہوئے تقسیم ہند کے موضوع پر اپنی کتاب میں علیدہ وطن کے قیام کے مطالبے کو مسترد کرنے کے لیے دلائل کا امبار لگا دیا مگر وہ ان عوامل کی تشریح کرنے میں ناکام رہے جو مسلمانوں میں علید کی پسند رجحان کے پنپنے کی راہ ہمبار کرنے کا سبب بنے پنڈیت جواہی لاز نہرو اپنے مقصوص انداز میں مسلمانوں کے اس مطالبے کے خلاف بڑے زور و شور سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مغرب کو متاثر کرنے کے لیے اپنے مقصوص نظریات کے مطابق برد چڑھ کر بولتے رہے تاہم انہوں نے ہندووں کے حد سے بڑھتے ہوئے تسلط کے بارے میں مسلمانوں کے خدشات کو رفع کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا کانگریز کے سینئر قائدین میں صرف سی راج گوپال اچاریا ایسے رہنما تھے جو مسلمانوں کے اس مطالبے کی اہمیت کو سمجھتے تھے تاہم نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے اتحاد کے تمام دعوے کے باوجود یہ کانگریز ہی تھی جس نے انیس سو چھالیس میں گروپنگ سکیم کی دھجیا بکیر دی ہندوستان کو متحد رکھنے سے متعلق یہ آخری آئینی کوشش تھی کیابنٹ میشن کی جانب سے پیش کی جانے والی گروپنگ سکیم کو مسلم لیگ نے قبول کر لیا تھا شروع میں تو کانگریز نے بھی اسے قبول کر لیا تھا بگر جب اس نے دیکھا کہ مشرقی بنگال اور آسام پر مشتمل مشرقی گروپ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی کسی بھی وقت ملک سے الگ ہونے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو اس نے اپنی حمایت واپس لے لی پہلے تو کانگریز نے گروپوں اور صبحوں کے اختیارات کی تشریح پر مشتمل اپنی تجاویز پیش کی جو قبول نہیں کی گئی پھر لندن میں ایک کانفرنس کے دوران کانگریز نے مسلمانوں کا یہ موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ گروپنگ سکیم کے مطابق کوئی بھی علاقہ متحدہ بھارت سے علاقی اکتیار کر سکے گا بات یہی پر ختم نہیں ہوئی کانگریز کے قائدین اس نقطے پر اڑ گئے کہ گروپنگ سکیم کی جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہی درست ہے تجویز پیش کرنے والے کچھ بھی کہتے رہیں اور انتہا جواہلال نہرو کے اس اشتہال انگیز بیان سے ہو گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والی آئنساز اسیمبلی ماضی کے تمام معاہدوں اور سمجھوتوں کو منصوب کرنے کی اہل ہوگی اور اس اسیمبلی کے ایک بار قائم ہونے کے بعد پچھلے کسی بھی سمجھوتے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی آئنساز اسیمبلی ملک کے سیاسی ڈھانچے کا نئے سیرے سے تائین کرے گی اس بیان کا صاف مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو بھی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی مولانا ابوالکلام ازاد نے اپنی کتاب انڈیا وینس فریڈم میں جواہلال نہرو کے اس بیان کو ایک فاش غلطی قرار دیا ہے جس نے ہندوستان کے مقدر کو تبدیل کر کے تقسیم کو ناگزیر بنا دیا اس بیان کے بعد مسلمان کانگرس کی کسی بھی بات پر کیسے یقین کر سکتے تھے گروپنگ سکیم کو تاراج کرنے کے بعد کانگرس کی اگلی چال پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا مطالبہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے وائچ ٹرائی بننے سے قبل تک ایسا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا تھا یہ گویا جاتے جاتے مسلم لیگ کا زور توڑنے کی ایک کوشش تھی حالانکہ برطانوی حکومت آئینی تاطل دور کرنے کے لیے پاکستان کے قیام کا فیصلہ کر چکی تھی پنجاب میں سکھ اور بنگال میں مہا سبا شیامہ پرشاد مکھر جی کو قیادت میں صبح کی تقسیم کی اس تحریک کے ہراول دستے مقرر ہوئے اور تحریک نے چند ہی ہفتوں میں ایسا زور پکڑا کہ مسلم لیگ کے لیے عصاب شکن صورتحال پیدا ہو گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تجویز ایک کہری اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی جس کا پنیاتی مقصد مسلم لیگ کے لیے مشکلہ پیدا کرنا اور رکابٹے کھڑی کرنا تھا مسلم لیگ اس تحریک سے کس حد تک دباؤ میں آ گئی تھی اس کا انتازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قائد عظم نے سہر وردی کے خود مختار بنگال کے منصوبے کی خاموش حمایت شروع کر دی تھی منقسم پنجاب تو سن ولوچستان اور صبح سرحد کے ساتھ جی سکتا تھا مگر مشرقی بنگال کے لیے مگر بھی بنگال میں رہ جانے والے دارالحکومت کلکتہ سے علیدہ ہو کر جینا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بھارت کے ہزار میل کے علاقے سے گزرنا پڑتا تھا اگر مشرقی بنگال کے مسلمان اس وقت مگر بھی بنگال کے ہندووں سے مل کر ایک خود مختار ریاست قائم کر لیتے تو شاید وہ ہندووں کے تسلط سے نجات پا جاتے ہم جو اس وقت نوجوان تھے خود مختار بنگال کے حق میں نہیں تھے ہماری نظر میں تو جیسا تیسا پاکستان بھی خود مختار بنگال کے منصوبے سے کہیں بہتر تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے انگریزی ہفت روزہ کامرڈ میں جو مولانا اکرم خان کی ادارت میں اسی وقت بحال ہوا تھا حسین شہید سہر وردی اور ابو الحاشم کے خود مختار بنگال کے منصوبے پر سخت نکتہ چینی کی تھی گو کہ اس منصوبے کو سرک بوس کی حمایت حاصل تھی مگر کامرڈس کی ہائی کمارڈ نے اسے مسترد کر دیا تھا جو احمق ہندوستان کی تقسیم کا ذمہ دار مسلم لی کو قرار دیتے تھے وہ بہت سے تاریخی حقائق کو نظرانداز کر دیتے ہیں بنگالی قوم پرستی کے علمبرداروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خود مختار بنگال کے مطالبے کو تصمیم کیے جانے کی صورت میں بھی بنگال کی وحدت برقرار رہتی انیس سو سنتالیس کے یومِ ازادی کے موقع پر میں نے کامرڈٹ میں لکھا تھا کہ صبح کی تقسیم تو عمل میں آ گئی ہے تہاں مشرقی بنگال کے جن ازلا کو الگ کر دیا گیا ہے ان کا دوبارہ اپنے اصل علاقوں سے جوڑا جانا ناغذیر ہے جو لوگ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کا تذزیہ کریں گے وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے کانگریس نے آخری وقت تک کسی بھی تصویع پر احماد کی ظاہر نہیں کی بلکہ وہ اس کی راہ میں روڑے ہی اٹکاتی رہی پنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج بنگالی قوم پرستی کا راگ علاپہ جا رہا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر انیس سو سنتالیس میں بنگال کو تقسیم کیوں ہو جانے دیا گیا جن ہندووں نے انیس سو پانچ میں بنگال کی انتظامی تقسیم کو یہ کہتے ہوئے مصرد کر دیا تھا کہ بنگال جنست واحد کی طرح ہے اور اسے دو حصوں میں نہیں بانٹا جا سکتا انہی ہندووں نے انیس سو سنتالیس میں کیوں بنگال کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا اس لیے کہ وہ خود مختار بنگال میں مسلم اکثریتی حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے کے بجائے مگر بھی حصے میں رہنا پسند کرتے تھے اس وقت کسی نے بنگالی نسل کی بات نہیں کی مادرے وطن کو دو ٹپڑوں میں تقسیم کرنے پر کسی نے آنسو نہیں بہائے آج بندے ماترم کا راہ گلاپنے والے اس وقت کے سیاسی افق پر کہاں تھے بنگال کے مسلمانوں کی بصیرت اور سیاسی فیصلے کرنے کی صلاحیت پر کیا تفسرہ کیا جائے دکھ بس یہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بھول گئے ہیں کیا میں پاکستان کے فوراں بعد کلکتہ میں ہندو پریس نے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا کہ ان کا مستقبل غیر یقینی ہے اس لیے کہ زبان اور نسل کے رشتے آسانی سے ختم نہیں ہوتے اور مشرقی پاکستان کے بنگالی مسلمان اس پروپگنڈے کا مہت آسانی سے شکار ہو گئے ہندوستان نے بازابتہ پروپگنڈا کیا کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیے جانے سے مشرقی پاکستان کے بنگالی مسلمانوں کا اس تحصال ہو جائے گا اور انہیں اولا مانا زندگی بسر کرنی پڑے گی بھارت میں ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا مگر بھی بنگال کے ہندووں کو اس میں اپنی زبان اور نسل کے لیے کوئی خدرہ دکھائی نہیں دیا کیا یہ کھلہ تضاد نہیں تھا مشرقی پاکستان کے نام نہا تانشور ہندوستان کے اس کھیل کو سمجھنے میں ناکام رہے اور انہوں نے بنگالی زبان کو اردو سے لاہا خطرات پر واویلہ شروع کر دیا رات و رات یہ بدگمانی پھیلا دی گئی کہ پاکستان میں بنگالی زبان کے خلاف کوئی زبردست سازش کھڑی کر دی گئی ہے صرف لسانی مسئلہ کھڑا کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ بدگمانی بھی پھیلائی گئی کہ بنگال میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا نام نہا بنگالی سکولرز اب یہ بھی بتانے لگے تھے کہ بنگال کا عظیم ثقافتی ورثہ خطرے سے دو چھار ہے لیکن وہ اس حقیقت کو بھول بیٹھے کہ بنگال اس وقت تک انیس سو تر تالیس کے کہت کے اثرات سے ہی چھٹکارہ نہیں پاسکا تھا جبکہ دوسری جنگ عظیم کے باعث معیشت اور معاشرت کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا بنگال میں کہت عام بات تھی مختلف ادوار میں غزائی اجناس کی شدید قلت رونما ہوتی رہی ہے عام حالات میں بھی غزہ ایک مسئلہ رہا ہے مگر اس حقیقت سے بھی نظر چُرالی گئی انیس سو تالیس کی کہت سے پہلے تر تالیس سال قبل بھی بنگال میں ایک ایسا کہت پڑا تھا کہ لاکو جانے تلف ہو گئی تھی بنگالی ادب ہر بیس پچیس سال کے بعد رونما ہونے والے کہت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خوراک کی قلت سے مطلق کہانیوں سے بھرا پڑا ہے اس حوالے سے شاعروں نے بھی تباہ آسمائی کی ہے اور اس تکلیف دے صورتحال پر بہت سی نظمیں بھی کہی گئی ہیں مگر بنگال کے ناخاندہ لوگوں کا حافظہ کمزور ہے اور وہ تلک سچائی کی طرف سے آنکھیں موند لینے میں ہی آفیت محسوس کرتے ہیں انہیں جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھنا اور خیالی پلاو پکانا بہت اچھا لگتا ہے بنگال کی تاریخ کہت سلاب طوفان اور افلاس سے عبارت ہے مگر وہ ان تمام باتوں کو بھول گئے اس خیال سے دل کو بہلانا چاہتے ہیں کہ بنگال میں تو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی اور یہاں کبھی کوئی بھوکا نہیں مرتا تھا بعض مصانفین نے بنگال کی نام نہاد اور خیالی خوشحالی کے راہ گلاپنے کی کوشش کی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے بنگال کے حصے میں مشکلات ہی آئی ہیں عبادی کی بہتاد اور بھوک نے اس خطے کو دبوش رکھا ہے ستروی صدی میں کلینڈر کی وضع پر لکھی جانے والی نظمیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے ان حضبوں میں کشا کشے زندگی میں پیچھے رہ جانے والے انسانوں پر ہر بارہ ماہ میں آنے والے چکر کا ذکر کیا جاتا تھا جو اپنے تن کے کپڑوں سے بھی محروم تھے اور جن میں زندہ رہنے کی لگن بھی ختم ہو چکی تھی جو کچھ انہیں غزا کے نام پر ملتا تھا وہ بعض دوسرے خطوں میں جانوروں کی خوراک کے لیے بھی ناکافی اور غیر میاری سمجھا جاتا تھا یہ لوگ تہذیب کے دائرے سے باہر ہوتے تھے اور ان میں اپنی حالت کو سمجھنے کی صلاحیت تھی نسلی کا بنگال کی خوشالی کے بارے میں اس قدر دھول اس لیے پیٹا جاتا ہے کہ یہاں کی سرزمین ذرخیز ہے بگر اس پر دباؤ بھی تو غیر معمولی ہے جو زمین ایک میلین افراد کا پیٹ بھرنے کے لائک ہو وہ پانچ یا دس میلین افراد کا پیٹ کیسے پھر سکتی ہے بنگال میں وسائل اور عبادی کے درمیان ہمیشہ کھینچہ تانی رہی ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کے لیے وسائل میں اضافے کے لیے کسی نے نہیں سوچا زمین تو محدود ہے اور خوراک کے دیگر ذرائع بھی ایسے میں خوشالی کا کیسے سوچا جا سکتا ہے بنگال کی زمین ذرخیز ہونے کے باوجود لوگوں کو کہ یہاں کی عبادی بہت زیادہ ہے قدرتی افاد بھی بنگال کا بقائدی سے رکھ کرتی رہی ہیں سلاب اور سمندری طوفان سے کھڑی فصلوں کا تباہ ہوتے رہنا ایک مستقل حقیقت ہے بھارت اور برما سے بننے والے مسلس کی بلندی پر واقعہ ہونے کے باعث بنگلہ دیش سمندری طوفان مونسون ہواوں اور سلابی ریلوں کی زد میں رہتا ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں دیکھا جب بنگال کے کسی نہ کسی حصے میں سمندری طوفان قیامت خیز باعشوں اور سلاب نے تباہی نہ مچائی ہو اور فصلوں کو تباہ نہ کیا ہو ان قدرتی افاد سے جانی نقصان بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے سال میں کوئی ایک مہینہ بھی افاد سے مکمل طور پر محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا خلیج بنگال میں اٹھنے والے طوفان کے سامنے بنگلہ دیش ہی کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اگر اس کی خوش نصیبی ساتھ دے بھی رہی ہو تو طوفان شمال مشرق میں برما یا پھر شمال مغرب میں ہندوستان کا رکھ کر جاتا ہے مگر اس خوش نصیبی کا بھی تو کوئی فادہ نہیں طوفانی بارشیں تو بہرحال بنگلہ دیش ہی کا رکھ کرتی ہیں اس کے بعد سلابی ریلے امٹے چلے آتے ہیں ستمبر انیس سو ستر کے سمندری طوفان میں مشرقی پاکستان کے پانچ لاکھ سے زائد پاشندے جام بہاک ہوئے تھے اس طرح کے طوفان اور تیز بارشوں سے چالیس پچاس ہزار ہلاکتیں اور بڑے پیمانے پر تباہی کسی کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتی یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ دس سالوں کے دوران سمندری طوفانوں سے سالانہ چالیس سے پنتالیس ہزار افراد موت کے موں میں چھاتے رہے ستم ضریفی یہ ہے کہ ایک طرف تو سلاب اور سمندری طوفان آتے ہیں اور سب کچھ تباہ کر ڈالتے ہیں دوسری طرف شدید خوش کسالی بھی بنگال ہی کا مقدر بنتی ہے چمال مگر بھی علاقوں میں صورتحال زیادہ سنگین ہوتی ہے یہاں موسم زیادہ تر خوش رہتا ہے اور بوائی کے بعد مہینوں بارشیں نہیں ہوتی چنوبی بنگال میں بھی بارش کا نہ ہونا ایک معمول ہے بارش کا نہ ہونا اور طوفان اور سلاب کا آنا بات ایک ہی ہے یعنی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قراء کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی